مجھے بلکل پتہ نہیں تھا کہ کنگ کونگ کے پاس اتنی زیادہ پاورز ہوں گی کہ گوڑزا کے سب سے زیادہ خطرناک ریڈ کے لگے کمانڈر کو مار دیں گے مگر کنگ کونگ کی آرمی نے یہاں پہ کر کے دکھایا کیونکہ آپ لوگ کو تو پتہ ہوئے کنگ کونگ اور کنگ کے دورا گوڑزا کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور ان لوگوں نے ہمیں سب سے پہلے والا کیسر واپس دلاغے دے دی ہے اور ابھی آپ لوگ دیکھ رہو گے آگا ہے جہاں پہ صرف کنگ کونگ کی آرمی کھڑی بھی ہے ساتھ میں ہم لوگ کی آرمی کے سب سے زیادہ خطرناک فائٹر جیٹ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہاں میٹی ہمیں بتاؤ کہ اور گوڑزلا کہاں پہ ملے گئے میں نے کنگ کونگ تم نے ہم لوگ کے لئے کافی زیادہ کچھ کر لیا ہے تو میں پتہ ہے تم لوگوں نے سب سے زیادہ خطرناک ریڈ گوڑزا کے کمانڈر کو ایک ہی گو کے اندر مار دیا مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آرہا ہاں میٹی ہے سارے کے سارے میری اوپی آرمی ہے ہاں واقعی میں آرمی تو تمہاری بہت زیادہ اوپی ہے مگر ساتھ میں میں نے یہاں پہ اپنا فائٹر جیٹ بھی کھڑا کیا تھا تو سارے کا سارے کریڈٹ ہم لوگ کینگ کونگ کو نہیں دیں گے سارے کریڈٹ ہم لوگ کے فائٹر جیٹ کو بھی تو جاتا ہے مگر ایک آئیت کھیلے بھی یہاں پہ ختم ہوا نہیں ہے جیوالا کیسے تو ہم لوگوں نے واپس لے لیا مگر ہم لوگ کا سب سے زیادہ امپورنٹ کیسل ہے گولڈ ایلیفنٹ کیسل جو کہ ابھی ہم لوگ واپس لینے والے ہیں ارہا کیسے واپس لیں گے وہاں پہ تو گوڑزا کا بہت سو دو خطالہ گوڑزا کے کمانڈر کھڑے میں ہے ہم لوگ اپنے پیشتی ویڈیو میں تجھے اپنی پلیننگ بتائی تو تھی ہم لوگ اپنے پلیننگ کے اکارڈنگلی کام کریں گے مگر کنگ کونگ جب تک میں واپس نہیں آتا ہوں اس والے کیسا کہ اندر تم لوگوں نے رہنا ہے ٹھیک ہے آمی ٹی میں تو چاہتا ہوں گا یہاں پہ اور بھی گوڑزا ہے ہم لوگ کسی بھی گوڑزا کو چھوڑیں گے نہیں ہاں مجھے پتا ہے گوڑزا تم لوگ کے دشمن ہے مگر کنگ کونگ ساتھ میں نے کنگ گدورا کو بھی بلایا تھا آج ہاپ کہ اب تک وہ ہم لوگ کے گولڈ الیفنٹ کیسا گنے پہنچ گیا ہوگا ٹھیک ہے آمی ٹی ہم لوگ یہاں پہ رہیں گے تو اگر آپ لوگوں نے لاس ویڈیو گنے دیکھا تھا کہ کنگ کونگ کی سارے کیساری آرمی نے ہم لوگ کو یہ والا کیسا تو واپس دلا دیا ہے مگر آپ لوگ سوچ سکتے ہو کہ اگر اس کنگ گدورا کی آرمی کتنی زیادہ اوپی ہوگی اگر کنگ کونگ کی آرمی اتنی زیادہ خطاناک ہے تو کنگ گدورا کی آرمی تو بہت زیادہ اوپی ہوگی آنے یا چو بابی تو یہاں پہ مزا آئے گا نا مگر ہے کہ یہ والا کنگ کونگ مجھے کافی زیادہ خطاناک لگ رہا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں دیا چھڑی ہے یہ مجھے سنو سپیٹ وائی لگ رہی ہے لگتا ہے کہ یہ کنگ کونگ کو زندہ کرتا ہوگا اینیوی ہم لوگ کو جانا ہوگا اپنے گولڈ الیفنٹ کیسل کے اندر یہ والا کیسل تو ابھی ہم لوگ کا پروٹیکٹ ہو چکا ہے گوڑزا کے باس کو اب تک تو پات چل گیا ہوگا کہ ان لوگ کا سب سے زیادہ خطاناک ریڈ کمانڈر تو مر گیا ہم لوگ جا کے اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ اگر یہ خود زیادہ گسے میں ہوگا آو آو بچوں کیسے آنا ہوگا بس میں تو یہاں پہ افسوس کرنے کے لیے میرے ریڈ گوڑزا کے کمانڈر کو مار کے تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا نہیں ہم لوگوں نے صرف تمہارے ریڈ گوڑزا کے کمانڈر کو مارا نہیں ہے بلکہ ساتھ میں اپنا کیسل بھی واپس لے لیا ہے ارے بچے میں تو سب کے سب کنگ کونگ کو ایک منٹ میں مار دوں گا مگر کیا کروں گوڑزا کے گوڑنگ مجھے بولا ہے کہ الیفنٹ کیسا کے بہاروں کو جلدی تم لوگ سے بتنا لوں گا ہاں ٹھیک ہے وہ ٹیم بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے لگتا ہے کہ ان لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے والا پلان کتنا زیادہ اپی ہے اپنے پلاننگ کے ساتھ میں یہاں پہ ان دو کمانڈر کو بھی لے کر رہا ہوں ساتھ میں اس والے گوڑزا کے باس کو بھی لے کر رہا ہوں مگر یہ نوبرا سمجھ رہا ہے کہ یہ لوگ خود یہاں پر آ کے میرے ایلیفنٹ کیسے کو اپر کبزہ کھا کے بیٹھ گئے ہیں جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ایلیفنٹ کیسے لانڈیفیٹڈ ہے ارہا واقم یہ لوگ بہت زیادہ نوبڑ ہے آپ کا پلان بہت اپی ہے ہاں نے یا چھو پلان تو اپی ہے مگر سنو سپیڈ کے لئے ہم لوگ کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں لے کر رہے ہیں یہ کافی زیادہ گصہ کرے گا ہم لوگ کے اوپے ہاں میٹی آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی تمہیں تمہارا پلان یاد ہے نا ہاں سنو سپیڈ مجھے سارا کا سارا پلان یاد ہے ہم لوگ کو پتہ ہے کہ جیسے یہاں پہ رات ہوگی گوڑزہ کا یہ والا بوس یہاں سے چلا جائے گا اور پھر یہاں پہ بچیں گے صرف اور صرف یہ دو گوڑزہ کے کمانڈر اور اسی سمجھ یہاں پہ کنگ گیدورہ کی آرمی آ جائے گی اور یہاں سنو سپیڈ کنگ گیدورہ کی آرمی بہت زیادہ سٹرونگ ہے وہ لوگ ان دونوں کے دونوں گوڑزہ کے کمانڈر کو مار لیں گے پھر یہ والا کیسل بھی ہم لوگ کا ہو جائے گا ہاں ہاں میٹی کہیں گے دورہ کے پاس جاؤ اور ان کو بولو کہ ٹھیک آج رات کو یہاں پہ پہ پہنچ جائیں ہاں سنو سپیڈ وہ تو ٹھیک ہے مگر ای آر بی ایسا گوڑ کب زندہ ہوگا ہاں میٹی ای آر بی ایسا گوڑ بھی جلدی زندہ ہو جائے گا تم بتاؤ کہ کھانے میں کیا ہے کھانے میں تو سنو سپیڈ ابھی ہم لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہاں میٹی میں نے تمہیں اتنی زیادہ اوپی انفرمیشن دی ہے اور تمہارے کہنے پہ میں سوائے جیل کے اندر کب سے بند ہوا ہوں سنو سپیڈ دیکھو تم ہم لوگ کی ٹیم کے اندر ہونا تو تمہیں اتنا تو کرنا ہوگا میں یہاں پہ کوئی اور یونٹ بھی کھڑا کر سکتا تھا مگر سنو سپیڈ تم سے زیادہ خطنا کوئی یونٹ میرے پاس ہے نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جیسے یہ گوڑزا تمہارے پر اٹیک کرنے کے لیے آئیں گے تم ایک سیکنڈ میں گائب ہو جاؤ گے اور تمہاری پاور سے ان لوگ کو پتا بھی نہیں ہے ہاں میٹی مکھن مت لگاؤ کھانے میں کیا ہے کھانے میں سنو سپیڈ ایک کام کرتا ہوں آج جو تم بولو گے میں تمہیں کھلاؤں گا مگر ایک دفعہ مجھے ان دونوں کے دونوں کمانڈرز کو ریفیٹ کرنے دو اس کے بعد ہم لوگ پارٹی کریں گے ٹھیک ہے آچھا چلو ٹھیک ہے آمیٹی تم کہتے ہو تو تمہاری بات مانتا ہوں ٹھیک ہے سنو سپیڈ بہت بڑی ہو گیا اب سنچین تو ایک کام کا ہے کہ کنگ گیدورا کے ورل کے اندر جا اور وہاں پر جا گے کنگ گیدورا کے باس کو بولتے کہ ٹھیک رات کو ایلیفنٹ کیسل کے باہر آجائے کیونکہ آجائز رات کو یہ والا گوڑزا کا باس شہن سے چلا جائے گا اور جیسے یہ والا گوڑزا کا بہت سے چلا گیا ہم لوگ ان دو لوگ کے دونوں گوڑزا کے کمانڈر کو ایک سیکنڈ سے پہلے پہلے مار دیں گے آرے واقعی میں بہت زیادہ اپی پلان بنائے ہم لگتے ہیں کہ پکا جیتیں گے تو یہاں چوب تجھے کیا لگتے ہیں کہ اپنے ایلیفنٹ کیسل میں نوبری جیورس کو اتنی آسائیں سے دے دوں گا یہ تو ان لوگ کی بھول ہونے والی ہے آرے وہ تو ٹھیک ہے مگر ڈائنو کی اثر بھی تو بنانے ہیں ہم لوگوں نے چوب یا دیکھ ڈائنو کی اثر ہم لوگ نیچ اپیسوٹ کے اندر بنائیں گے پہلے ہم لوگ کو اپنا ایلیفنٹ کی اثر واپس لینا ہوگا آرے وہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے ڈائنو کی اثر دیکھنے کا بہت سادہ دل کرامہ جلزی سے بنا ڈالو یار بنائیں گے چوب بنائیں گے اور لائف بنائیں گے اپنے دیکھنے والوں کو سامنے بنائیں گے ایک دفعہ بس یا چوب رات ہونے کا انتظار کر آرے آہاں میں یہاں پہ تو رات ہو گئی سنچن رات تو ہو گیا مگر گوڑزا کا بوس گیا کیوں نہیں ہے آرے میں لگتا کہ یہ ہم لوگ سے بیس قدم آگے یار نئے نئے چوب ایسے نہیں ہوگا گوڑزا ہے گوڑ نے ہم لوگ کو بہتا تھا کہ وہ ہم لوگ سے دس قدم آگے اور ساتھ میں میں نے بھی ان لوگ کو بہتا تھا کہ میں ان لوگ سے بیس قدم آگے ہوں مگر اگر اس رات کو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ گوڑزا کا بوس کو زیادہ اوپی نہیں لگ رہا آرے واقعے مجھے تو بہت زیادہ اوپی لگ رہا اور بہت زیادہ خطاناک بھی ہے چاپیا یونٹ تو یہ بہت زیادہ اوپی ہے بگر ہم لوگ اس کو اپنی ٹیم گندہ رکھ نہیں سکتے کیونکہ یہ گوڑزلا ہے اور گوڑزلا ہم لوگ کے دشمن ہے آرے یا ہم بھائی گوڑزا کا بوس ہی ایسے جائے نہیں نا ہمیہ کینگ کی دورا تو یہاں پہ آتے ہوں گے آنے دے سنچان کینگ کی دورا کی آرمی کو یہاں پہ آنے دے یہ بھی چلا جائے گا میں ذرا سنو سپیڈ سے بات کر لوں ابے سنو سپیڈ میری بات سنو ہاں ہاں میٹی چھپکے کیوں بات کر رہے ہو ابے سنو سپیڈ ان لوگ کے سامنے مگر آیا نا تو گوڑزا کا بوس یہاں سے جائے گا نہیں تم نے بہت ہے کہ رات تو گوڑزا کا بوس جاتا ہے ڈیلی تو پھر ابھی کیوں نہیں جا رہا ہے ہاں میٹی جائے گا جائے گا بلکل چنتا مت کرو یہ پچھلے پانچ دنوں سے ڈیلی جا رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ آج بھی جائے گا اچھا وہ تو ٹھیک ہے مگر گوڑزا ہے گوڑ پہ پاس ہی جائے گا کہ یہ سن ہو کہ ہم لوگ کے کنگ کونگ والے کیسے کے اندر چلا جائے ہاں میٹی اب یہ تو گوڑزا کے بوس سے پوچھنا پڑے گا تم کہتے ہو تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ آج رات کو کہاں پہ جاؤ گے اب یہ کیا کر رہے ہو سنو سپیڈ مروا ہوگے کیا ہاں 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 میٹی میں تو مزاق کر رہا تھا اب یہ سنو سپیڈ مزاق کا ٹائم نہیں ہے گوڑزا کے بوس کو یہاں سے جانا ہوگا آرہا وہ تو ٹھیک ہے مرکنگ گیدورا کی آرمی ہاں پہ ہم لوگ کو جتوا تو دے گینا جتوا آئے گے چاپو کنگ گیدورا کی آرمی ہے گوڑزا کے سب سے بڑے دشمن ہیں یہاں کنگ گیدورا آپ لوگ کو پتا ہوگا اور کنگ کونگ بھی گوڑزا کے دشمن تھے کنگ کونگ نے تو اپنا کام کر کے ریڈ گوڑزا کے کمانڈر کو ہرا دیا ابھی آئے گایز یہاں پہ صرف اور صرف منتظار ہے کنگ گیدورا کی آرمی کا اور میں آپ لوگ کو بتا رہوں کہ یہاں پہ کنگ گیدورا کا بوس بھی آئے گا ان کے کمانڈرز بھی آئیں گے ان کے سولجز بھی آئیں گے اگر تو ہم لوگ اس کے سامنے گئے ہیں نچاپ تو پھر یہ یہاں سے جائے گا نہیں آرہا وہ تو ٹھیک مار یہ تو ویسے بھی نہیں جا رہا جائے گا نچاپ جائے گا تھوڑا ویٹ کر ابھی تو دیکھنا ہے کہ صحیح سے رات ہوئی نہیں ہے اور کنگ گیدورا کی آرمی بھی ابھی تک یہاں پہ نہیں آئی ارے یا ہم نے اگر گوڑزا کے بوس سے جانے سے پہلے کنگ گیدورا کی آرمی یہاں پر آگئی تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے ہاں سنچاپ پھر مسئلہ ہو جائے گا اگر کنگ گیدورا کی آرمی گوڑزا کے بوس سے جانے سے پہلے یہاں پر آگئی تو پھر تو ہی آئی کائز وہ لوگ رکیں گے نہیں اور وہ لوگ سیدھا اٹیک کریں گے گوڑزا کے بوس اور گوڑزا کے کمانڈرز کے اوپر اور مجھے پتہ کہ آئی کائزی والا گوڑزا کے بوس کافی زیادہ سٹرونگ ہے ہم لوگ کے کنگ گیدورا بیچارے مارے جائیں گے اس کو جانا ہوگا یا گا سنو سپیڈ نے تو بہت سکر رات کو چلا جائے گا ابھی سنو سپیڈ ابھی تک جا کیوں نہیں رہے آمی ٹی میں اس کو بوتوں کا جلدی سے ہی آتا چلے جاؤ کنگ گیدورا کی آرمی یہاں پہ آنے والی ہے ابھی یا سنو سپیڈ تمہیں مزاق سوج رہے ہم لوگ کو اپنا گولڈ الیفنٹ کیسل واپس ہے یہ بہت میند سے ہم لوگوں نے اس کو بنائے ہے آمی ٹی میں نے تم سے ایک جھوٹ بولا تھا گوڑزا کا بوس تو کبھی بھی یہاں سے جائے گا نہیں کیا مطلب سنو سپیڈ یہ تم کیا بول رہے میں نے کنگ کی دورہ کوئی ہاں پہ بلالی ہے آمی ٹی مجھے ماف کر دو گوڑزا کا بوس پانچ دن سے یہی پر ہے اور وہ رات کو بھی یہی پر رہت ہے سنو سپیڈ یہ تم کیا بول رہے ہو یار یہ کوئی مزاق کا ٹائم ہے آمی ٹی مجھے ماف کرنا سنو سپیڈ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں آج تک مجھ سے جھوٹنی بول ہے میں پہ کہوں گا سنو سپیڈ کو کیا ہو گیا آمی ٹی پارٹی یاد ہے نا تمہیں ایک دفعہ سنو سپیڈ ہم دونوں کے دونوں کمانڈرز کو مار لینا اس کے بعد ہم لوگ بہت اوپی پارٹی کریں گے اور ویسے بھی سنو سپیڈ ابھی یہاں پہ رات کا ٹائم ہے ہم لوگ کو صرف اور سے ویٹ کرنا یہاں پہ کنگ کی دورہ کی آرمی کا خیق ہے آمی ٹی مجھے یہاں سے چلنا ہوگا آمی ٹی تمہیں یہاں سے چلے جاؤ میں نے چلتا کہ اس وقت بیٹھے کے دنے تم مارے جاؤ ہاں می ٹی مجھے کوئی بھی نہیں مار سکتا میں چلتا ہوں آہ ٹھیک ہے سنو سپیڈ تمہیں جانا ہوگا سنچن یاد صبح ہونے والی ہے کینگ کی دورہ کہاں پہ رہ گئے آرے یا ہمیں کینگ کی دورہ یہاں پہ آتے ہی ہوں گے سنچن ان لوگ کو جلدی آنا ہوگا گوڑزا کا بوس یہاں پہ کسی بھی ٹائم آتا ہوگا سنچن آرے یا ہمیں کینگ کی دورہ یہاں پہ آگئے سنچن یہ تو صرف تین ہے آرے یا ہمیں باقی یہ کینگ کی دورہ بھی یہاں پہ آتے ہوں گے سنچن یہ تو بہت زیادہ اوپی ہوگیا ہے ہم لوگ تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں مگر آگاہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ گوڑزا کا بوس تو یہاں پہ ہے نہیں تو جلدی سے ہم لوگ اپنے ایلیفنٹ کیسے کے ویپنز کسی سے ریموف کر دیتے ہیں تو آگا آپ لوگ تھوڑا کے ایلیفنٹ کیسے لبی یہاں پہ سارا کا سارا کھالی ہو چکے اور کنگ کی دورہ کی آرمی بھی یہاں پہ آ چکی ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کنگ کی دورہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ کافی زیادہ بڑا ہے سائز میں بڑا بھی اور بہت زیادہ اوپی بھی ہے یہاں پہ کنگ کی دورہ مجھے کافی زیادہ اوپی لگ رہا ہے یہاں مجھے زیادہ خطرناک نہیں لگ رہا ہم لوگ یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سارا کا سارا سونے کا بنا ہوئے ارے آہا یہ تو کنگ کی دورہ کا بوس ہے اوپے سنچن وہ تو ٹھیک ہے مگر یہاں پہ آرمر پہن کر رہا ہے کیا ارے ہانے ہاں میں دیکھتے ہیں کتنے زیادہ اوپی آرمرز کو پہن کر رہا ہے مگر ان لوگ کے پاس بس یہی آرمی ہے کیا یہاں پر ان لوگ کا ایک اور کنگ کی دورہ آ چکا ہے مجھے ان لوگ کے باس سے بات کرنی ہوگی مجھے لگا تھا کہ ان لوگ کے پاس کافی زیادہ کینگ کی دورہ ہوں گے آمیٹی تمہارے کیسل کے بہت جگہ بہت تھوڑی ہے ہم لوگ ایک ایک کر کے اپنا یونٹ بھیجیں گے اور ان والے گوڑز آئے کمانڈر کو مار دیں گے کینگ کی دورہ ایک ایک کر کے تم لوگ کیسے مار ہوگے آمیٹی ہم لوگ کینگ کی دورہ ہے اور لگتا ہے کہ تم لوگوں نے ابھی تک ہمارا بوس نہیں دیکھا مگر مجھے تو لگا تھا کہ تم بوس ہو میں صرف کمانڈر ہوں آمیٹی تم بس دیکھتے جاؤ آج یہ دونوں کے دونوں گوڑز آئے کمانڈر مر جائیں گے مجھے بتاؤ کہ ان لوگ کا بوس کہاں پر ہے ابھی تم پہلے ان کو تو مار دکھر میں تمہیں بوس بھی دکھا دوں گا ٹھیک ہے آمیٹی بھی بیٹے کے لئے تیار ہو جاؤ کینگ کی دورہ تو یہاں گاہز یہاں پر اپنی پلاننگ کر کر آگئے ہیں یہ کون سا کینگ کی دورہ بھیج دی ہے ان لوگوں نے مجھے ہی لگتا ہے کہ یہ گوڑز آئے کمانڈر کو مار پائے گا ہم لوگ کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے گوڑز آئے کمانڈر کا بوس یہاں پر کسی بھی ٹائم آتا ہوگا اور آپ لوگ دیکھ رہے گا ہے گاہز یہ والا کینگ کی دورہ تیک سیکنڈ ہے مر گیا مگر ہے گاہز ان لوگ کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے یہ لوگ بہت سپیڈ سے اپنے یورٹس کو لے کر آ رہے ہیں ہم لوگ کو زیادہ ٹائم ہی لگے گا جلدی ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ کونسا کینگ کی دورہ ان لوگ کو مار سکتا ہے یہ دونوں کے دونوں گوڑز آئے کمانڈر ہیں ہم لوگ ان کو بلکل بھی ایزی نہیں لیں گے اپے یار گائز کینگ کی دورہ کا کمانڈر یہاں پر آ گیا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر جیت پاتا ہے کہ نہیں مجھے اس کو ایک بات کہنے ہوگی میری بات سنو ہم لوگ کے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے جیسے یہاں پر صبح ہوگی تو یہاں پر گوڑز آ کا بوس آ جائے گا جس کو ماننا بہت زیادہ مشکل ہے آوے ٹی فکر کیوں کر رہے ہو تم بات دیکھتے جاؤ تماشا ہاں ٹھیک ہے کب سے تماشا ہی دیکھ رہا ہوں تم لوگ سارے کے سارے یہاں پر مرتے جا رہے ہو پتہ نہیں ہے ایکائز یہاں پر جیت پائے گا کے نہیں دیکھنے میں تو کافی زیادہ خطاناک لگ رہے ہیں مجھے مگر یہ میں کیا دیکھ رہا ہے کائز ابھی تک زندہ ہے لگتا ہے کہ جیت جائے گا مگر یہ بھی مر گیا کافی زیادہ سٹرونگ یونٹ تھا مگر پھر بھی مر گیا دو دو گوڑز آئے کمانڈر کو ایک ساتھ مارنا ہے کائز بہت زیادہ مشکل ہے ابھی آپ لوگ دیکھ رہو کہ یہ دوسرا کینگ کی دورہ یہاں پر آ چکا ہے لگتا نہیں ہے مجھے کہ اس کے پاس زیادہ پاورز ہوں گے ہم لوگ یہاں پر ٹرائے گا کے دیکھتے ہیں آرے آہاں میں سارے کے سارے کینگ کی دورہ تھی ہاں پر مرتے جا رہے ہیں ابھی آسنچے نہیں کیا گھنٹہ ہم لوگ کو جتوائیں گے آرے میں آپ کو بتا رہو جتوائیں گے کینگ کی دورہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے ابھی میری بات پر مشواس کرو چو پھر واقعی میں یہ لوگ سٹرونگ تو ہیں مگر پتہ نہیں کیوں یہاں پر جیت نہیں پا رہے ہیں ابھی آگائی زی والا میرا فیورٹ ہے آج ہوپکہ یہ ہم لوگ کو جتوائے گا آرے وہ تو چھلی مگر ان لوگ کے پاس بہت زیادہ کینگ کی دورہ ہے آر میں تو زہر سے بات ہیں ان لوگ کے پاس سارے کے سارے کینگ کی دورہ تو ہوگے ہم لوگ ان کی موڈ چیک کرتے ہیں جب آپ لوگ دیکھ رہے ہو پی ہیں آرے ہو تو چھلی مگر وہ دیکھنے میں بھی بلکل کینگ کی دورہ کی طرح آرے تو چھلی مگر تب دیکھنے میں بھی کینگ کی دورہ کی طرح ہے ولی میرے جی withdraw کا اپن مجھے legs لوگ کو جتوا دے گا آئے وال جتوا ہے گا پکا جتوا ہے گا یار چوب جیسے تو مو کھولتا ہے نا ہم لوگ کی آرمی مر جاتی ہے آرہا وہ تو ٹھیک ہے مگر king gidorah کا باس کھاں پر ہے آئے گا چوب king gidorah کا باس بھی آئے گا مگر ایک سکر ہے گائز ان لوگ کے پاس mecca king gidorah بھی ہے آئے والا مرکا king gidorah یہاں پر آگے ہم نا پکا جیتیں گے ابھی تو یار اوپے آرہا مرکا king gidorah بھی ہے ان لوگ کے پاس بلیب می آئے گا یہ کافی زیادہ strong ہے سارے سارے king gidorah کی آرمی ہے اور آئے گا ہم لوگوں نے king gidorah کی آرمی سے help لیتی گورزا کو مارنے کے لیے آئے ہم لوگ کو disappoint نہیں کریں گے آرہا واقع میں یہ تو بہت زیادہ اوپی ہے آرہا یہ جو king gidorah کی آرمی کے کمانڈر ہوگا بلیب می آئے گا یہ بہت زیادہ strong ہے لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ یہاں پہ جیت جائیں گے آرہا لگتا کہ پکا جیتیں گے بیٹا کو start کرو یار چو پہا لگتا تو مجھے بھی ہے کہ ابھی ہم لوگ یہاں پہ پکا جیتیں گے مگر یہ میں چاہتے دیکھوں میکہ king gidorah بھی یہاں پہ مر گیا آرہا لگتا ہے کہ یہ والے گورزا کے کمانڈر بہت زیادہ strong ہے نہیں جیت پائیں گے ہم لوگ یار چو پہا اور واقعے میں یہ لوگ کافی زیادہ خطنہ کے میں نے ان لوگوں کو زیادہ ہی underestimate اسٹی میٹ کر لیا تھا مگر ایک نہیں یہاں پہ دو دو ہیں نا یار چوپ اگر ایک ہوتا پھر بھی ٹھیک تھا مگر یہاں پہ دو دو ہیں king kong کی آرمی کا پلان بہت زیادہ اوپی تھا وہ سارے کے سارے ایک ساتھ یہاں پر آئے تھے king gidorah بتانے کیا ہے یہاں پہ ایک ایک کر کے اپنے unit بھیج رہے ہیں king gidorah کو چاہیے کہ اپنی سارے کے سارے آرمی کو یہاں پہ کھڑا کریں پھر وہ لوگ ان کو مار پائیں گے آرے واقع میں king gidorah سے بات کرنی ہوگی یار بے یا سنچن یہ کیا چیز ہے آرے آہاں بے یہ تو مجھے بہت زیادہ ڈیفرنٹ لگ رہے ہیں سنچن ڈیفرنٹ تو مجھے بھی کافی زیادہ لگ رہے ہیں کہ یہ ان لوگ کا باس تو نہیں ہے آرے میں آپ کو بتا رہوں واقع میں یہ تو مجھے دکھنے میں ان لوگ کا باس لگ رہے ہیں ہم لوگ اس کا مو جا کے دیکھتے ہیں جی والا king gidorah تو مجھے کافی زیادہ ڈیفرنٹ لگ رہے ہیں آرے واقع میں یہ تو مجھے بہت زیادہ اوپی لگ رہا مگر آمدہ اس کا ایک مو کیوں ہے آرے میں چھوپ king gidorah کے تو تین مو ہوتے اس کا ایک مو کیوں ہیں آمی ٹی میرے مو میں کیا رکھا ہے میں king gidorah کا باس ہوں میرے باپ king gidorah کے گوڑنے بھی تم لوگ کے لیے اپنی جان دی تھی اور مرنے سے پہلے ان نے مجھے کہا تھا کچھ بھی آمی ٹی کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا آرے واقع میں دیکھنے میں تو مجھے بھی بہت زیادہ خطاناک لگ رہے آرے یا چوب ساتھ میں یہاں پہ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں پلازمہ کہنے کا مو وہاں پہ پتہ نہیں کیوں جا رہے ہیں کافی زیادہ ڈیفرنٹ یونٹ ہے ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ تھوڑے سے پلازمہ کہنے کو ہم لوگ یہاں پہ لگا دیتے ہیں آرے یا چوب میں سوچوں کہ اس کو اپگریٹ کر دوں سارے کے سارے پلازمہ کہنے کے پیچھے میں نے پلازمہ کہنے لگا دی ہیں آرے یا چوب پلان تو پی ہے مگر یا چوب یہ اکیلہ یہاں پہ نہیں جیت پائے گا ہاں بیٹی کون کہتا ہے کہ میں اکیلے ان کو ماروں گا میرے ساتھ میری آرمی کے کمانڈر بھی ہوں گے ہاں پھر ٹھیک ہے تمہارے ساتھ کمانڈرز ہونے چاہیے تب ہی تم لوگ جیتے ہو گئے یہاں پہ چکے ہیں دکھنے میں تو یہ لوگ کافی زیادہ خطرناک ہیں اب پتہ نہیں یہ لوگ یہاں پہ جیت پائیں گے کہ نہیں آرے یا امدہ میں کوئی سچ بتاؤ تو مجھے لگتا ہے نہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ جیت پائیں گے آرے یا چوب پھر ہم لوگ کو یہاں پہ کسر کبھی بھی نہیں ملے گا آرے میں کیا بات کروں ایسے تو امت بولو یار آرے یا چوب پھر گورزا کے باس کو یہ لوگ سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے اور گورزا کا باس کبھی بھی اس وقت کیسا کو کھالی کر کے جائے گا نہیں آرے وہ تو ٹھیک ہے پھر ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے یار چاپیا مجھے ایک دفعہ اس سے بات کرنی ہوگی کینگ کے دورہ کے باس تم لوگ یہاں پہ جیت تو جاؤ گے نا آمیٹی پیچھے ہو کے بیٹا کو انجائے کرو آرے یا حمدہ بیستی ہو گئی آبے یا سنچن تجھے بس میری بیستی نظر آتی ہے ویسے آگا اس واقعی میں تھوڑی سی بیستی تو ہو گئی ہے لگتا ہے کہ کینگ کے دورہ کا باس کچھ زیادہ گصہ کر گئے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے پاس پاورز بھی کافی زیادہ ہیں تب ہی یہ اتنا زیادہ گصہ کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کیمرا کو سیٹ کر کے ٹرائک آگے دیکھتے ہیں امیدے تو مجھے ان لوگوں سے بہت زیادہ آئے کا اس یہ ہم لوگ کو یہاں پہ پکا جتوا دیں گے سب کے سب یہاں پہ مرتے جا رہے ہیں اب اندنی چوب بیٹرہ ابھی تک چل رہا ہے آج ہم لوگ یہاں پہ جیتیں گے ہم لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ جیت گئے سنچن واقعی میں ہم لوگ یہاں پہ جیت گئے بہت زیادہ اپی کام کی ہے کینگ دوروں میں چوب واقعی میں بہت زیادہ اپی کام کی ہے دونوں کے دونوں گوڑزہ کے کمانڈر کو ان لوگوں نے مار دیا ہم لگتا ہے ہم لوگ کے پاس واپس آگیا سنچن اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی ہم لوگ کا اتنا زیادہ اچھا ایلیفنٹ کیا سلٹ ہے کہ ہم لوگ کے پاس یہاں پہ واپس آگیا ہے آرے یا ہم بے واقعی میں کنگ دوروں کے پاس تو بہت زیادہ پاورز ہیں آنے یا سنچن یہ تو کافی زیادہ اپی ہو چکا ہے مگر سنچن یہ لوگ یہاں سے جا کیوں نہیں رہے ہیں آرے یا ہم بے ان لوگ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اپی گوڑز رائیں گے ایک سیکنڈ میں اس کو بتاتا ہوں کنگ دوروں کے باس تم نے بہت زیادہ اپی کام کی ہے تم نے تیرے زیادہ دو گوڑز آگے کمانڈرز کو مار دیا ہاں میٹی تینکیو سے کام نہیں چلے گا دیکھو ہم لوگ کا کلر کونسا ہے تم لوگ کا کلر تو گولڈن ہے اور ہاں میٹی تمہارے کیسل کا کلر کونسا ہے ایک سیکنڈ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہاں میٹی بتا تو صحیح تمہارے کیسل کا کلر کونسا ہے میرے کیسل کا کلر بھی گولڈن ہے تو پھر ہاں میٹی آج سے یہ والا کیسل ہم لوگ کا ہوا کیا بات کر رہے ہو تم میرے کیسل کو پر قبضہ کر ہوگے کیا ہاں ہاں میٹی ہم لوگوں نے یہاں پہ گوڑز آگے کمانڈر کو مار رہا ہے آج سے یہ والا کیسل ہم لوگ کا ہو گیا ہے یہ تم کیا بات کر رہے ہو میں نے گوڑزا کو مارنے کے لئے کینگ کونگ کو بھی بلے تھا مگر انہیں تو کونے تم جیسی گھٹیا بات نہیں کی ہاں میٹی پھر کنگ کونگ کو بھی یہاں پر لے آو میں ان کو بھی مار دوں گا تمہارے بعد جو بھی آرمی یہ لے آو ہاں میٹی مگر میں سے ٹکر مت لینا میں تم سے ٹکر لینا بھی نہیں چاہتا ہوں میرے پیچھے والاڑی گوڑزا گوڑ اور مسٹر ایکس پڑھا ہوئے ہیں ہاں میٹی صرف وہ ہی نہیں آج کے بعد تمہارے پیچھے میکہ گروپ اور کنگ کے دورہ بھی پڑھ گئے ہیں ہم لوگ کو یہ سونے کا کیسل چاہیے پیار گائز میں اپنا کیسل تو ان لوگ کو دے دوں مگر اس وائے ٹاوہ کے پیچھے ای آر بیسے گوڑ کی قبر پڑھی بھی ہے آرے آہاں بھائی یہ کیا ہو گیا سنسن پہلے ہم لوگ کے کیسل کے پر گوڑزا نے قبضہ کیا تھا ابھی ہم لوگ کے کیسل کے پر کنگ دورہ نے قبضہ کر لی ہے پلان چوپٹ ہو کے رہ گیا گیا گائز میں اتنا زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ یہ ہم لوگ کو اپنا کیسل واپس لے کے دیں گے مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ لوگ ہم لوگ کے کیسل کے پر گوڑزا کر لیں گے آرے آمدہ وہ تو ٹھیک مگر آپ آگے کا کیا پلان ہے جو پیار یہ تو ہم لوگ کو نیکس اپیسوڈ کے اندر پتہ چلے گا آپ سب لوگ ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب پر دو میں آپ سے ملتا ہوں اس سریز کے نیکس اپیسوڈ کے اندر ٹیل دن ٹیکیئے ریٹ با بائی ٹیل دن ٹیکیئے ریٹ با بائی